السلام علیکم دیورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں دال پالک جو بہت ہی زبردست ریسپی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں پالک کے تو بہت سارے فائد ہیں یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سبزی میں سب سے بیسٹ جو ہے یہ پالک ہے خود بھی بنائیں اپنائیں اور بچوں کو بھی ضرور تلائیں تو پالک بنانے کے میں ایک ٹپس بتاؤں گی آپ لوگوں کو کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب پالک بناتے ہیں تو اسے بوائل کرتے ہیں اس میں جتنے بھی فائد ہوتے ہیں وہ پانی جہاں یعنی کہ آپ لوگ بوائل کرتے ہیں اس کا پانی پھینک دیتے ہیں تو وہ سارا جو اس میں جتنا بھی فائدہ ہیں اس کے سب نکل جاتے ہیں تو ہمیشہ جب بھی پالک بنائیں تو اسے بوائل نہ کریں ایک ٹپس میں اور اپنوں کو بتاؤں گی ویڈیو کہیں تک زہور دیکھیں سنے کی ڈال لیے ہم نے آدھا کپ مونگ کی ڈال لیا ہے آدھا کپ اپنے احساب سے بھی لے سکتے ہیں کم یا زیادہ ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا ہوا ہے میں نے ٹماٹر دو عدد لیا ہے ہری مرچیں تھڑکہ دینے کے لیے میں نے یہاں پہ چکن کیوب لیا ہے گول والے لال مرچیں ون ٹی سپون زیرا اور ایک ٹیز برتالیا ہے اگر آپ چاہیں تو گھر کے مسالے بھی ڈال مصالہ یوں کروں گی اور ساتھ میں ون ٹی سپون جنجر والی کا پیس بھی میٹ کریں گے سب سے پہلے ہم دال اور مونگ کی دال کو ایک ساتھ اچھے سے واش کریں گے کلین تو کر لیا ہے پھر اسے ہم گوائل کریں گے پہلے ہم نے پھر اسے ہم گوائل کریں گے پانی کے پہلے ہم نے چھولے پہ چڑھا لیا تھا یہ دال ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اسے ہم گوائل کریں گے اگر آپ لوگ چاہیں تو اس دال کو پہنک پہنک میں بوائل کر سکتے ہیں میرے پاس نہیں ہے تو میں یہ پتہی میں بوائل کر رہی ہم اس بات کو ضرور دیان میں رکھیں کہ پھلک کو کبھی بوائل نہ کریں کیونکہ پھلک میں ویٹائمن سی اور آئرن بوائل کرنے کے بعد ان سپاپانی پینک دیتے ہیں وہ سارا زائے ہوجاتا ہے تو جہاں آج جو میں بنا رہی ہوں سہی طرح پھلک کو ہمیشہ بنائیں اگر آپ پالک کی بہت سارے ریسپی ہیں میرے یوٹیوب چینل پر آپ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں شاید کہیں نہ کہیں میں نے بھی پالک کو باہل کیا ہوگا مجھے صحیح سے یاد بھی نہیں آرہا لیکن صحیح طریقے سے اگر آپ بنانا چاہیں تو یہ ریسپی ہے پرفیکٹ پالک کو باہل نہیں کریں گے کس طرح بنائیں گے کمی لوگ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے کڑواس کڑواہٹ ہوتی ہے لیکن پالک ہمیشہ کمی کوک ہوتی ہے تھوڑا اسے پکائیں گے زیادہ کوک نہیں ہوتی دال جو ہے ہماری باہل ہو چکی ہے اسے ہم سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آگے کا پروسس کیا ہے یہ دیکھیں دال میں جو اتنا ہی پانی ہم نے اٹھ کیا ہے کہ وہ باہل ہونے کے بعد دیکھیں اس طرح تھوڑا سا رہ گئے رہے لیکن کافی بارم ایسا کرتے ہیں کہ اتنا زیادہ پانی اٹھ کرتے ہیں کہ بکایا پانی ہم پہنک دیتے ہیں جو اس میں جتنی بھی آئرنز ہوتی ہیں ویٹیمنز ہوتی ہیں وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے تو ویجیٹیبلز ہوں یا دال ہوں ایک حساب سے ہی پانی ڈالا گا رہے ہیں تاکہ جس لئے آپ وہ ویجیٹیبل ہو یا دال ہوں کھا رہے ہیں تاکہ آپ جو ہے آئرن ویٹیمنز آپ کو ملے لیکن ہم جو ہے یہ گلتی کر بیٹھتے ہیں سبزیاں بناتے وقت تو کوئی بھی چیز بناتے وقت اسے جانے تاکہ آپ کے سمجھ میں ہے کہ ہم کیا بنا رہے ہیں اس کی کیا فواہد ہے دوسری طرف ہم نے ایک ٹیم لیا ہوا ہے اس میں ہم پالک ڈالیں گے یہ دیکھیں یہاں دیکھ سکتے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے سمپل سا یہ گرم ہو جائے ہلکا سا پھر اس میں ہم یہ جو پالک ہے یہ ڈال کے اسے سٹین دیں گے دو سے تین منٹ تک پھر اسے ہم نکال دیں گے یہ دیکھیں ہم نے ڈال دیا ہے پھر اسے ہم کور کریں گے دو سے تین منٹ تک کک کریں گے تیز آنچ پر لیکن میرے پاس ابھی گیس بہت سلو ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں گیس کا بہت مسئلہ ہے پالک کو ہم چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس میں کوئی پانی یاد نہیں کیا وہ پالک خود ہی پانی چھوڑ رہا ہے تو اسی طرح ہم اسے اس طرح ملائیں گے دیکھیں یہ دیکھیں پانی یہ پالک کا اپنا پانی ہے یہ بس ڈائے ہو جائے الکا سا اسے ساپٹ ہونے تک ہم دو سے تین منٹ تک پالک کیسے سبزی ہے وہ جلدی ساپٹ ہو جاتی ہے اور دوسری بات ابھی تو میرے پاس گیس کم ہے لیکن آپ جب بھی اسے بنائیں سٹیم پہ تو جہاں گیس چولا تیز کر کے بنائیں دو سے تین منٹ تک پالک دن ہو چکی ہے اسے زیادہ کوک نہیں کرنا جس پتیلی میں ہم نے دال کو بویل کیا تھا اگر آپ چاہے اسے واش بھی کر سکتے ہیں اب اسی میں ہی ہم اس کا گریبی تیار کریں گے فائل ڈال دیا ہم نے اس میں پیاز ڈالیں گے اسے مکس کریں گے پاس براؤن ہم نے سمارکر پر دیا پاورڈیں گے کریں گے گریبی جھو ہے ڈال ہے اسے فائل کر کے رکھا تھا اسے بھی اس میں ڈال دیں گے اور اسے مکس کریں گے اسے مکس کریں گے دال ہوتے سے مکس کرنے کے بات پالک مزیدار ہمارے دال پالک تھیار ہو چکی ہے اب اس میں ڈالیں گے دھڑکا تیل ہمارا گرم ہون چکا ہے زیرا ڈالیں گے دیز پتہ اور لال مرچے زبردست سے ہمارے دال پالک تھیار ہو چکی ہے امید کرتے ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے سو پلیز 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 ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں میری یوٹیوب چینل کے مجھے اپنی دعاوں مہاد رکھیں اور اس رازیپی کو ضرور ٹرائے کریں اور ایک بات نمک کا استعمال میں نے نہیں کیا تو اسٹارٹنگ میں کیونکہ جو دال مسالہ ہے مسالوں میں اکثر نمک ہوتا ہے اور جو چکن کیوب ہے اس میں بھی نمک ہوتا ہے تو اس لئے بعد میں ٹیسٹ کے لئے میں نے چیک کرنے کے بعد تھوڑا سا نمک ڈال دیا تھا تو آپ بھی اپنے حساب سے نمک کا استعمال کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں تینکیو اللہ حافظ